موسیقی 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 امید مگرام موسیقی موسیقی دس میں سے ہمارا ایک بھی ڈسٹک پریزیڈنٹ پارٹی چھوڑ کے نہیں چلا گیا لیکن کشمیر میں دس میں سے ایک دو ایک ایک سیمیل لے تھا گلزاروانی وہ ڈسٹک پریزیڈنٹ ہمارا انتناک کا تھا اور ایک شپین کا ڈسٹک پریزیڈنٹ اس کے ساتھ چلا گیا باقی آٹ کے آٹ ہمارے ساتھ مجود ہیں تو تھوڑا بہت اثر تو پڑ گیا پارٹی میں لیکن آگے کے لیے ہم اس چیز کو جو گیپ بنا ہے جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے اس کو کلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھے لوگوں کو لوگ ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بات ہو رہی ہے کافی لوگ آئے بھی تو آنے والے دنوں میں ہم پارٹی کو پورا دوبارہ مضبوط کریں گے کیونکہ ایک سو پچاس سال کی پرانی پارٹی ہے ایسے کوئی پارٹی ختم نہیں ہوتی ہے یہاں پہ کافی بار اٹیمٹ ہوا جیسے شیخ عبداللہ صاحب کے وقت جب سیونٹی فائو میں پورا نیشنل کانٹرنس کو سارا ہی کانگریس حوالے کر کے دیا گیا مفتی صاحب صدر تھے دس سال رہے اور دس سال پرزیڈنٹ رہنے کے بعد وہ سارا پارٹی اٹھا کے لے گیا پی ڈی بھی بنا دی اس کے بعد پی کانگریس دوبارہ پاور میں آئی لوگ انہیں ووٹ ڈالا ملے بنے منسٹر بنے تو ہمارے پاس چیلنج تو ہے لیکن اس چیلنج کو ہم سبکار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنی ہم محنت کر سکتے ہیں کتنا اس پارٹی کو لائیں گے لوگوں میں ایک محبت ہے پارٹی کانگریس پارٹی کے لیے سیکولر پارٹی ہے دیش کو آزاد کرنے میں اسی کا سارا رول رہا ہے جمہ کشمیر کو ڈبلپ کرنے میں کانگریس پارٹی کا ایک اہم رول ہے کافی چیلنج ہمارے رہے ہیں تو انشاءاللہ آگے کے لیے دیکھتے ہیں کیا ہو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کے جیسے کشمیر میں فرق پڑا ہے جمہ کا جو علاقہ تھا ان کے سنٹیمنٹ کچھ اور طرح سے دیکھنے کو مل رہے ہیں اور کشمیر کے کسی اور طرف سنٹیمنٹ ہیں اس کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے کانگریس کے پاس کیا پولسی ہے دیکھیں جمہ کشمیر کو کانگریس ایک نظر سے دیکھتی ہے اب کچھ کامن ایشیوز ہیں کشمیر اور جمہ ان کو ہم کامن طریقے سے دیکھتے ہیں لیکن جہاں الگ الگ ایشیوز ہیں وہاں ہم الگ الگ ان کو ڈیل کرتے ہیں جمہوں کا جو مسئلہ ہوگا وہ جمہوں والوں کا ہم برابر کیونکہ جمہوں نے ہمیں ہمیشہ ساتھ دیا اور جمہوں کے ایشیوز ہم نے ہمیشہ سیٹل کیا وہ انگریس کے ٹائم میں جتنے بھی ڈیریکٹریٹس تھے وہ ڈیریکٹریٹس ایک ہی ہوتا تھا اور اس کا سینٹر مرکز ہوتا تھا کشمیر میں اب جا کے کانگریس نے جب کانگریس آئی دوزار دو میں تو سارے ڈیریکٹریٹس جو ہیں وہ سارے تقسیم کیے کانگریس نے ہاں جمہوں اسی طریقے سے سینٹر انیورسٹری آئی ایک جمہوں میں بنائی ایک کشمیر میں بنائی اسی طریقے سے جو بھی کام تھا جیسے ڈسٹک بنانے تھے ڈسٹک چار جمہوں میں بنے چار کشمیر میں بنے تو ایسا نہیں ہے آپ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کوئی ایشو ہے جو جمہوں والوں کو پرابلم ہوتی ہیں کوئی فنڈس کی پرابلم ہو دوسری چیزیں ہو تو کوشش کی کانگریس سرکار میں پہلے سیونٹی پائیو پرسنٹ جو فنڈس ہیں ایک ہی ریجن میں لگ جاتا تھا لیکن کانگریس میں اس کا ڈیویجن لگ بگ لگ بگ برابر ہوا منسٹریز برابر برابر تقسیم ہوئی جو خاص طور سے بھارتی جنتہ پارٹی سمرتیت ہیں یا بھارتی جنتہ پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پہ اس بار جمہوں کشمیر میں سرکار بنائیں تو وہ جو سنٹیمنٹ ادھر ہے وہ اس سائیڈ میں کانگریس ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تو اس کو کوئی پلان ہے کانگریس کا آپ کا بھارتیہ جنتہ پارٹی کی کوشش رہتی ہے کہ وہ کشمیر اور جمہوں کا ڈیویجن کرے جمہوں کو سنٹیمنٹس جو ان کو اجاگر کرے دیکھیں جہاں ابھی سٹیٹ کو یوٹی بنانے کی بات ہے مجھے بتاؤ ہندوستان میں کوئی آدمی کوئی بندہ کسی بھی سٹیٹ کا ہو وہ اپنی سٹیٹ کو یوٹی بنانے کیلئے وٹ دے گا اس کو ایلو کرے گا تو جمہوں والوں کو بتایا گیا کہ ہم نے جی جو آتنگباد ہے ہم نے نیشنل انٹرسٹ میں کیا تو تھوڑا سا گھما گھما کے ان کو بیوکوب بنانے کی کوشش کی تو اس کے لئے اس کے مطلب وہ چوب رہے اس معاملے میں جب یوٹی بنی تو اسی طرح سے ابھی ووٹر کا ایشوز ہیں پچیس لاکھ جو چیف الیکٹوریل جو چیف الیکٹوریل آفیسر ہے جینڈ کے کا کمیشن ہے کمیشنر جو ہے اس نے کہا کہ ہم بیس سے پچیس لاکھ ووٹر جو ہیں جو ٹیمپریری ریزائیڈ کرتے ہیں یا جو آڈینیری ریزڈنٹ ہے یہاں کے ان کو انکلوڈ کریں گے تو ہم نے کہا کانگریز نے کہا کہ بھئیہ ہم چاہتے ہیں چاہے وہ بٹمالو کانسچنسی کا ہو یا جمہوں ایسٹ کا ہو یا جمہوں ویسٹ کا ہو ہم چاہتے ہیں کہ جمہوں کی جو کانسچنسی اسمبلی کی ہو یا کشمیر کی کانسچنسی اسمبلی ہو وہاں ادھر کے لوگوں کو ایمیلے بنانے کا حق ملنا چاہیے نہ کی وہ باہر کا آدمی جو ٹیمپریری آیا ہوگا اس کو کیا یہاں کا لینا دینا اس کو کون سی ڈبلپمنٹ کی پڑی ہے اس کو کون سی یہاں کے ایشوز کی پڑی ہے وہ جتنا لوکل آدمی کو اس کا حق ملے گا اتنا ایمیلے اس سے ڈر کے رہے گا ایشو بنانے کی کوشش کی جمہو اور کشمیر بنانے کی کوشش کی تو لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے وہاں جب میں نے جمہو والوں سے بات کی ان نے کہا this is a genuine thing اگر ہم نگروڈا کانسچنسی کی بات کریں تو نگروڈا کانسچنسی میں جو بھی ہندو مسلم رہتے ہیں ان کو حق ملنا چاہے ایمیلے بنانے کا انہی کو حق ملنا چاہے نہ کی وہاں ہر بھی اتنی ہے تو کوئی بنگال کا ہوگا کوئی خلانی جگہ کا ہوگا کوئی اس کو کیا ہے پڑی ہوئی وہ تو ووٹ دے گا لیکن اس کو کیا پڑی ہوئی ہے تو پھر تو کل کو ایمیلے کون سی قدر کرے گا ہمارے لوکل لوگا اچھا آپ ڈومیسائل جو دی جا رہے ہیں ان کے تو آپ سمرتہ کی ہے ہم نے کہا ایک تو جو جمہو کشمیر کے رہنے والے باشند ہیں ان کا ووٹ پلس اگر آپ بولو گے نان ریزڈنٹ تو ڈومیسائل ڈیک اپ کرو جن کا ڈومیسائل ہے تو ان کا ووٹ دے تو حق ہے لیکن آپ بولو گے آرڈینیری آدمی دو دن کے لیے جمہو کشمیر آیا ہوگا یا مزدوری کرنے کے لیے مہنے کے لیے آیا ہوگا تو وہ کون ہوتا ہے ووٹ ڈالنے والا یہ تو ہمارا آگ بنتا ہے یہ مسئلہ ہے لیکن اگر آپ آج ٹور پہ آئے ہیں کشمیر اور ٹی وی کے مانند سے تو آج ٹور پہ آئے ہیں تین دن کے لیے تو چوتے دن الیکشن ہوگا تو آپ اپنا ووٹ ڈال گے ہدراباد چلے جائیں گے تو ہم یہ کہتے جو بھئیہ ٹور پہ آیا ہے آرڈینیری سٹیزن ہے آرڈینیری یہاں پہ آیا ہے کوئی اینٹ بٹے کے لیے کوئی کسی کے لیے اس کو وہ کیوں ووٹ ڈالے گا ہم کہتے ہیں یہاں کا ایک بڑا کونٹروبرسیل سا سوال پوچھ رہا ہوں تمام ہندی میڈیا میں آپ دیکھ رہا ہوں گے ایک شور مچا ہوا ہے یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ غلام نبی آزاد صاحب کہ باہر جانے اس سے اسٹیٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی بہت بڑا فائدہ ہونے والا ایسا کچھ ہے کیا دیکھو لوگ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز انہوں نے پارلیمنٹ کے بھی نظارے دیکھیں رونا دونا انہوں نے سب کچھ دیکھا ہمدردی بھی دیکھیں اور وہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ پروٹوکال کس کا کیسا ہے کوٹی کیوں ہے سیکیورٹی کیوں ہے ہر چیز لوگ دیکھ رہے ہیں ہر لوگ لوگ کوئی بے وکوف نہیں ہے تو دیکھئے فائدہ دینے کی تو بات ہے ہی نیچرلی بی جے پی کو فائدہ دینے کی بات ہے کیوں تاکہ سیکولر ووٹ بڑھ جائے اور بی جے پی کو فائدہ نیچرلی آ سکتا ہے کوشش ہماری ہے کہ سیکولر ووٹ نہ پٹے ہم صحیح ایک چھوٹا سا سوال تھوڑا سا گھما کے پھشتا ہوں دیکھئے کہیں ایسا تو نہیں کہ غلام نبی آزاز صاحب یہ پلان کر رہے ہوں کہ اگر منڈیٹ جو ہے اسٹیٹ میں تھوڑا سا الگ آتا ہے کم یا زیادہ آتا ہے اور وہ ان کے پاس کچھ اہمیلے آ جاتے ہیں تو وہ مکھے منتری پد کے لیے سب لوگ ایک جگہ آ جائیں اور بی جے پی کا سمرتن وہ لے لیں اور باقیوں کا بھی جو چھوٹی چھوٹی پارٹی ہیں ان کو اکھٹا کر کے پھر سے مکھے منتری بن جائے کہیں ان کا اپنے نیچی لیے یہ پلان نظر آتا ہے یا پھر وہی جو آپ کہہ رہے وہی ہے دیکھیں مکھے منتری وہ بنے گا جو یہاں چالیس پچاس سے پچاس سٹے لے گا مجھے تو نہیں لگتا ہے دو تین سٹوں کے بغیر وہ لے سکتے ہیں اور بعد میں مکھے منتری مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کشنی ہے وہ بنائی نہیں سکیں گے مکھے منتری ہم کیوں آج بولے کہ وہ کس کو جوڑے گا کس کو توڑے گا مجھے پتا ہے کیونکہ میں ان کے ساتھ کلوز لی رہا ہوں جو بندے ان کے ساتھ جڑے ان کی زمین کا بھی مجھے پتا ہے ان کی زمین کتنی ہے دو تین بندے ہیں وہاں پہ جو تھوڑے سے اپنے علاقوں میں مضبوط ہیں باقی خالی چلے ہوئے کارتوز ہیں ان میں اندر کوئی مال ہی نہیں ہے گولام نبی صاحب وہاں چھے چھے مینے بھی ڈیرہ ڈالے ان کا کوئی فائدہ نہیں آئے گا وہاں سے کوئی سیٹ نہیں نکلنے والی ہے یہ ہوا ہے ہوا میں بٹھا کے رکھا ٹیبل پہ یہ پھلانی ایک سمیلے ہیں یہ پھلانی ایک سمیلے کا بیٹا ہے اس نے الیکشن جیتا ہے بعد میں دیکھو اس نے ڈی ڈی سی بھی ہارا اس نے ماں کا ڈی ڈی سی بھی ہارا تو آپ بولو گے جناب یہ جیتے گا ایسا کچھ نہیں ہے مجھے نہیں لگتا ہے دو تین لوگوں کے بغیر اس کے پاس مضبوط لوگ ہیں اوہرال جو پچھتالیس سیٹے لے گا یا تیس سیٹے لے گا پولیشن کرے گا یا زیادہ لے گا مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہے یہ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا پولٹیکل بلندر تھا اس نے جو کانگریس پارٹی چھوڑی جس کانگریس پارٹی نے اس کو اتنا پوچھ دیا دیکھئے میرے خیال سے سبی لوگوں کو جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں وہ اس طرح کا اسٹیٹ میں بھی سوال اٹھا رہے ہیں شک کی نگاہ سے تو پورے کشمیر میں دیکھا جا رہا ہے جو میں لوگوں سے بات کی ہے وہ بھی اور یہ جو اپنی اپنین آپ نے پریزیڈنٹ آف کانگریس جین جین کے وہ بھی آپ نے سن لی ہے میں آخری آپ کے لئے سوال کرتا ہوں صرف یہ جاننے کے لئے کہ آگے آپ کو یعنی کشمیر کے لوگوں کے لئے سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کانگریس کیا پیغام دینا چاہتی ہے تو میں جناب آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی سیٹ میکسیمم آپ کی محنت کے ذریعے یا کانگریس کی پرانی زمین کے ذریعے آپ نکالنے کی امید تو سب ہی کہتے ہیں کہ حکومت بنائیں گے مگر کچھ جنونلی بات ہو جائے کیونکہ فور ٹی وی تو ایمانداری کے لئے جانا جاتا ہے دیکھو ہمارے پاس ایسے چہرے تھے جن کے خلاف ریزرمنٹ تھی پبلک میں وہ کیا بولتے ہیں انکمبنسی فیکٹر ایک آدمی جب تیس سال چالیس سال ایک ہی جگہ بیٹھا رہے گا چاہے وہ جیتے ہارے ادری بیٹھا ہے تو ایک ریزرمنٹ فیکٹ سٹیٹ لیول کی بات کروں گا کیونکہ پرسوں بھی کچھ باتیں میں نے کہی تو لوگوں نے کہا بکار رسول نے گلام نبی آزاد کے لئے کہ وہ باتیں گلام نبی آزاد کے لئے نہیں تھی سٹیٹ لیڈروں کے لئے تو وہ کنڈلی مار کے بیٹھے ہوئے تھے کانگریس کو بھی کشنی کرنے دے دے ٹکٹ انہی کو چاہیے ایمیلے بنے تو منسٹر ہوئی ہیں تو علاقوں میں ان کے خلاف بڑی ریزرمنٹ تھی اور اس کا اثر پورے سٹیٹ میں پڑھتا اب جو ہے ہم ساپ پاک ہوگے سترے ہوگے شد ہوگے مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں پبلک کے ساتھ آپ کی کنیکٹی کنیکٹیوٹی سیدھے ہوگی پبلک کمیٹیوٹی بڑی ہے کانگریس کی وہ میں جانوں گا کہ کہاں کہاں سے آفر آ رہے ہیں انشاءاللہ ہو رہا ہے تھوڑا ٹائم لگے گا مجھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے اگر ایسا ہی سسٹم رہا تو کہیں نہ کہیں کانگریس جو ہے باقی میں نہیں بولوں گا کتنی سیٹیں لیں گے باقی جو پارٹیاں ہیں ان سے ایک دو سیٹ زیادہ ہی لیں گے تھانکیو بیری دیکھیں اب میں آخری لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کانگریس کی یہاں سے بھی کشمیر سے بھی وہ شکایت آئی ہے جو پوری انڈیا میں کانگریس کی جو نیشنل لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کی باتیں ہیں کہ کانگریس میں ایک کورپوریٹ کلچر ہے لوگوں کے ساتھ کنیکٹیویٹی نہیں ہے وہی کنیکٹیویٹی کی بات جو ہے یہاں بھی ہو رہی ہے مگر یہاں ہی کہا کہ پچھلے چالیس سال سے جو جہاں تھا وہ چھوٹا ہے کھالی جگہ بنی ہے اور اب یہ وقت شاید آ گیا ہے کہ اب لوگوں کے ساتھ پبلک کے ساتھ کنیکٹیویٹی بنے گی کانگریس کتنا کر پائے گی کتنا نہیں کر پائے گی یہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم تو آپ کو کوشش کر رہے ہیں یہ بتانے کی کہ آپ کا ہر لیڈر چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو آپ کے لئے کیا سوچتا ہے اور آپ کے لئے کیا پیغام رکھتا ہے اس پروگرام میں اتنا ہی خدا